سرکاری اداروں کے طلبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سب گزارشات جو تھی اور درخواستیں جو تھی وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے تھی یہ سرکاری تعلیمی اداروں کے طلبہ کیا اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیں انہیں پوری پوری فیسوں کے واؤچر کیوں مل رہے ہیں دیکھیں جی پہلی چیز تو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ ہیویلی سبسیڈائزد ہیں اور اتنی سستی نہ صرف سکول ایڈوکیشن بلکہ ہائر ایڈوکیشن قولیٹی ظاہر ہے ایک سپریڈ ایشو ہے لیکن وہ دنیا میں کئی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے اور ان کی تو فیصے نہ ہونے کے برابر ہیں اس میں مزید کیا ریایت دی جائے جبکہ گورنمنٹ کے پاس آلیڈی پیسے کوئی نہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس چیز پہ وہ اتجاج کریں پرائیویٹ سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے تھے اسپیشلی جو مہنگے تعلیمی ادارے تھے ان میں ڈیفنیٹلی میٹر کرتی تھی ریلیف لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ تعلیمی اداروں میں کوئی اس کی ضرورت بھی ہے نائے صاحب آپ نے کہا جی کہ ویسے اس کی بالکل کم ہے لیکن میرا خیال سے جن اداروں کے آپ کم کہہ رہے ہیں سرکاری اداروں کی وہ چند سرکاری اداریں ہیں وہ چھوٹی کلاسز والے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے جو داریں ان کی فیصلیں تو کافی ہیں اور جب کوئی قانون لاغو ہوتا ہے تو یہاں اس پر لفظ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صرف تعلیم پارائیویٹ سلیم اداروں کے لیے یہ لفظ نہیں تھا آپ نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جو ہائر ایڈوکیشن ہے نا اس میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی نہیں کہا کہ بیس پرسنٹ کم کرے ہائر ایڈوکیشن میں تو یہ رول صرف سکول ایڈوکیشن نے بنایا تھا اور ہم نے نہ پرائیویٹ کے لیے یہ رول لاغو کیا نہ گورنمنٹ کے لیے کیا ہائر ایڈوکیشن تو ہم very clear on that کہ is a privilege اور جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کی یونیورسٹیز کی فیصل آپ میرا خیال انتہائی کام ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہ تو اس طرح میرا خیال لانگر ٹرم میں آپ چل بھی نہیں سکتے جتنی کام ان کی فیصل ہیں آج سے اگر پانچ چھ سال پہلے کی بات کر لی جائے تو سرکاری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں پر سمیسٹر کی جو فیس ہوتی تھی وہ 20 سے 25 ہزار کے قریب ہوتی تھی لیکن گزشتہ دو سالوں میں وہ فیس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اب 40 سے 45 ہزار روپے پر سمیسٹر کی فیس ہے یہ باقاعدہ فیس واؤچر جو ہیں وہ ہماری سکرین پہ چل رہے ہیں 40 سے 45 ہزار ایک سمیسٹر کی فیس جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ چھٹا سمیسٹر آدھا ہم نے گھر پہ گزارا ساتھوہ سمیسٹر وہ پورے کا پورا گھر میں گزارا ہے آن لائن کلاسز ہوئیں نہ ہاؤسٹل کا خرچہ نہ کلاس روم کا خرچہ نہ دیگر اخراجات 40 سے 42 ہزار روپے کا فیس واؤچر ملے تو بچے تو پریشان ہوں گے جو یونیورسٹی کے طلبہ اپنا خرچ جو ہے وہ کاروبار کر کے یا چھوٹے موٹھی ناکریاں کر کے اٹھاتے ہیں رانر صاحب جو ہمیں ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن is a privilege جو سکول ایڈیوکیشن ہے وہ تو ظاہرہ اسٹیٹ کا فرض ہے گیارک کو دے ہائر ایڈیوکیشن دنیا بھر میں privilege ہے صرف ان لوگوں کے لیے یا تو بہت لائک ہوں وہ یا پھر افورڈ کر سکتے ہوں یا پھر احساس پروگرام کے تحت دیکھ لمبا چھوڑا پیکج دیا گیا ہے scholarship کی مادمہ ہائر ایڈیوکیشن میں جو ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کیسے لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے جو افورڈ نہ کر سکتے ہوں اور لائک ہوں باقی جو آپ کی فیسٹس ہیں نا ہائر ایڈیوکیشن کی بالکل practical نہیں ہے پینتالیس ہزار پر سمیسٹر سے آپ کی یونیورسٹی نہیں چلتی ہوتی ایکچولی ان پر جو اخراجات ہیں یو ای ٹیز میں ایک سٹوڈنٹ پر لاکھوں روپے ایک سٹوڈنٹ پر خرچ آتا ہے آپ کے میڈیکل کالجز میں لاکھوں روپے خرچ آتا ہے یہ تمام خرچ ایکچولی سٹیٹ دے رہی ہے اور سٹیٹ میں کوئی کسی گورنمنٹ کے ذاتی پیسے تو نہیں ہے میرے پیسے تو نہیں ہیں وہ بھی عوام کئی پیسے ہیں آپ نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنے اویلیبل ہیں اور کتنے آپ لگا سکتے ہیں already سو عرب روپے جو ہیں وہ سرکار کو چاہیے جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو دینے کے لیے اور وہ نہیں ہے سرکار کے پاس ستر عرب ہے اور پرائم میریسٹر صاحب سے سپیشل اپیل ہم نے کیا کہ جس طرح بھی ہو وہ تیس عرب مزید دیں باقی تقریباً اتنا ہی ہے مانوٹ جو ہے یونیورسٹیز نے خود ریز کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ یونیورسٹیز چلتی ہیں اور ہمیں ہائر ایڈوکیشن میں قولیٹی کی امیت کا احساس ہونا چاہیے ادھوائیس ڈگرییاں چاپنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اگر ڈگریز دے دیں گے سٹونٹس کو اور ان کو نوکریہ نہیں ملے گی جب تک ان کی قولیٹی اف ایڈوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو کبھی اس کا ڈگری کا فائدہ ہی کوئی نہیں رائے صاحب امید کرتے ہیں کہ آپ کی کارڈمنٹ نے ہمیشہ ریلیف دیا اور ان بچوں کو بھی جو ریلیف مانگ رہے ہیں اس پر بھی جیسے آپ نے کہا کہ بڑا خرچہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ایک کرونا کی وجہ سے جتنا آخراجات ہوئے ہیں تو ان بچوں کو بھی آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور حکومت پنجاب کو اس پہ یا وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے دیکھیں میں بلکہ اگری کرتا ہوں اور ظاہر بچے قوم کے بچے ہیں لیکن بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹیم یہ ان کی اپنی ہے یہ یونیورسٹی کسی منسٹر کی نہیں ہے کسی گورنر کی نہیں ہے پنجاب حکومت کی نہیں ہے پنجاب حکومت تو صرف ایک نمائندہ ہے عوام کا اور ہم نے بیسیکلی عوام کے رائٹس کیلئے ہی کام کرنا ہوتا ہے لیکن ایک چیز جو already heavily subsidized ہے اور جو کہ subsidized بھی آپ کے پیسوں سے ہی ہو رہی ہے اور collection text collection کے حالات آپ کے سامنے کیا ہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ تجاج کس چیز پر ہے یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصلہ واد اگرچہ میرے اس میں نہیں آتی ambit میں لیکن میں ریکویسٹ کروں گا اگری کلچر منسٹری سے کہ اس پر غور کریں اور ان کو کہیں uf کو کہ اگر کوئی possible ہو تو ریایت ضرور دے لیکن یہ across the board دینا میرا خیال ہے مانگنا زیادتی ہے جو students واقعی جن کو problems ہیں ان کے لیے یونیورسٹیز کے وائس چانسلز لازمی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں سوچتے بھی ہیں لیکن across the board relief دینا یونیورسٹی ہیں اتنی بری طرح مالی خسارے کا شکار ہے کہ یہ نقصان end میں students کا ہی ہوگا اگر یہ پیسے available نہیں ہوگے یونیورسٹیوں کو نہیں ملیں گے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کا نقصان ہو رہے ہیں راج صاحب آپ مجھے بتائیں اب نئی کلاسز کا کل سے آغاز شروع ہو رہے ہیں پہلے جو سات دن گزر گئے اس میں آپ کے پاس جو رپورٹ آئی ہوگی کیا رپورٹ آئی اور آپ کیا وہ تسلی بخش رپورٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کب آپ چھوٹی کلاسز کو بھی کھولا جائیں جی بہت حوصلہ افزار رپورٹ ہے بلکہ جو ٹھوڑی بہت میڈیا پر رپورٹنگ بھی ہو رہی ہیں دارے بند کرنے کی وہ اکثریت اس لیے بند کیے گئے ہیں کہ ہموں پر ایس سو پیس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی ادوائیز اللہ کے فضل سے کرونا کیسز کی جو رپورٹنگ ہے وہ ہم نے ٹیسٹنگ بھی بہت زیادہ کی ہے اور ون پسینٹ سے بھی کم لوگ پوزیٹیو آ رہے ہیں سیریز بیماری تو دور کی بات ہے یہ صرف پوزیٹیو کیسز بھی پوائنٹ سم سیون پسینٹ کے قریب ہیں اور بڑی حوصلہ افزار سیچویشن ہے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو تمام تعلیم ادارے مکمل کھول دیے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ کنٹرول میں بھی رہے گا رجل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت کیوں یہ سمجھتی ہے کہ ابھی ادارے نہیں کھولنے چاہیے ایک ہفتہ مزید انتظار کرنا چاہیے یہ ان سے آج دسکشن بھی ہوئی کہ جب ایک قومی فیصلہ ہو گیا تھا اور تمام صوبے اگریڈ تھے کہ جب تک ان سی او سی میں کوئی ڈسیئن نہیں ہوگا تو یونیلیٹرل ڈسیئن نہیں لیے جائیں گے لیکن میرا خیال ہے وہ آور کوشیس ہیں میں ان کو کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہتا ان کی اپنا صوبہ ہے ان کا رائٹ ہے جو ان کی گورنمنٹ ہے اور رپیزنٹیو ہے وہاں کے عوام کی لیکن میں پرسنل اپینین یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ایسے کیا رہے اور پنجاب کا تو خیر بلکل جو گراف ہے وہ بلکل فلیٹ ہے اس وقت ایک سیاسی سوال سیاسی جماعت سے تعلق ہے آپ کا اے پی سی ہو گئی بری گرج برج کی ہو گئی اب وہ بڑے برپور طریقے سے احتجاجی مہم کی تیاری کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے عوام کو دینے کے لیے کہ عوام ان کے احتجاج کو مصرد کر دے دیکھیں عوام کو سب سے جو اہم چیز تھی وہ ہم دے چکے ہیں اور وہ شعور ہے عوام کوئی نون ایشیوز کے اوپر کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلے گا اگر پی ٹی آئی نے جب احتجاج کیا تو تمام چینلز پہ ہم نے پہلے کوٹس میں گئے ہم نے پیٹیشنز کی اور ایک فیصلے آئے اور ہمیں ریلیف نہیں ملی دھاندلی کے خلاف تو پھر ہم گئے تھے احتجاج میں انہوں نے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا what logical options انہوں نے پہلے اپنائی ہیں جس کا یہ جواز بنا کے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو ایک مفروضہ ہے کہ establishment میں involved ہو گئی ہے تو یہ میرا خیال عوام کو بڑی اچھی طرح سمجھ ہے کہ establishment کتنی involved ہوئی ہے اور کوئی نہ ہونے کے برابر ہے کوئی ایسی بات ہے نہیں تو میں نہیں سمجھتا عوام ان کی باتوں میں آنے والے اگر یہ احتجاج لاہور میں ہوتا ہے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام صوبائی دال حکومتوں میں احتجاج ہوگا اور اس کے بعد احتجاج کا دائرہ کار مزید پھیلایا جائے گا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ احتجاج کی اجازت دے گی جی definitely جو احتجاج کا حق ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اور democracy کے اندر کسی کو روکا نہیں جا سکتا as long as وہ پرامن ہو تو کیوں نہیں اجازت دے گی گورنمنٹ ضرور دے گی